بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم نے محمد حسین آزاد کا جو سبق ہے یعنی جو ٹوپک انہوں نے لکھا ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اس کی ریڈنگ یعنی پڑھائی کرنے والے ہیں آپ کی توجہ آپ کی کتاب کی طرف ہونی چاہیے آپ کے کتاب میں یہ ٹوپک یعنی یہ سبق صفحہ نمبر 28 پہ موجود ہے آپ اپنے سامنے کتاب رکھ لیں لکھتے ہیں کہ سقرات حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے سقرات حکیم ایک دانشور ایک اکل مند اور سمجھدار اکل مند انسان گزرا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تمام اہل دنیا کی مسیبتیں ایک جگہ لاکر ڈیر کر دے اور پھر سب کو برابر باند دے تو یہ جو لوگ اپنے تین بدنصیب سمجھ رہے ہیں اپنے تین یعنی اپنے آپ کو بدنصیب سمجھ رہے ہیں وہ اس تقسیم کو مسیبت اور پہلی مسیبت کو غنیمت یعنی انام سمجھیں گے ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالاتر لے گیا یعنی بہت آگے چلا گیا وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی مسیبتوں کو آپس میں بدل سکتے تو پھر بھی ہر شخص اپنی پہلی ہی مسیبت کو اچھا سمجھتا مسنف کہہ رہا ہے کہ میں ان دونوں خیالوں کو وسط دے رہا تھا یعنی ان کو اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا پہلا رہا تھا اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹا تھا کہ نیند آگئی یعنی یہ اوپر جو دو باتیں کہی گئی ان دو باتوں کے بارے میں مسنف کہہ رہا ہے کہ میں سوچ رہا تھا اور بے فکر لیٹا ہوا تھا کہ نیند آگئی اور سو گیا خواب میں دیکھتا ہوں یعنی خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاق کے دربار سے ایک اشتیار جاری ہوا سلطان افلاق یعنی آسمانوں کا بادشاہ اللہ رب العزت اور اشتیار کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام اہل عالم یعنی تمام دنیا والے اپنے اپنے رنج و عالم اپنے دکھ درد اور مسائب اور تکالیف مسیبتیں اور تکالیف کو لا کر ایک جگہ ڈیر کر دے چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان کے میدان خیل سے بھی زیادہ وسیع تھا یعنی ایک ایسا میدان جو خیالوں میں جو میدان آتا ہے اس سے بھی بڑھاتا تجویز ہوا اور لوگ آنا شروع ہوئے میں بیچو بیچ کڑھاتا یعنی میں اس میدان کے درمیان میں کڑھاتا کون مسننف اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا مزہ لے رہا تھا دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنے بوجھ سر سے پینک جاتا ہے لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے یعنی وہ جو سر پہ بوجھ لادے پینک دیتا ہے تو پینکتے ہی وہ جو زمین پر وہ بوجھ گرتا ہے تو وہ اپنے جو جس حالت میں وہ بوجھ ہے مثال کے طور پر دس کلو ہے تو وہ بیس کلو ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ مسئیبتوں کا پہاڑ بادلوں تک بھی انچہ ہو گیا بادلوں سے بھی انچہ ہو گیا اتنا بڑا ہو گیا وہ ڈیر ہر کوئی آتا تھا اپنا وہاں پر بوجھ ڈال رہا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سوکا سہما دبلہ پتلا دبلہ پہ کہ مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا اتنا دبلہ تھا اتنا کمزور تھا کہ ہوا بھی اس کو ہلائی جا رہی تھی اتنا کمزور تھا اس امبو میں نہایت چالا کی اور پرتی سے پھر رہا تھا اس امبو میں یعنی اس حجوم میں نہایت چالا کی اور پرتی سے پھر رہا تھا بہت تیزی سے پھر رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک آئین آتا ایک شیشہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی یعنی اس آئینے میں جب کوئی اپنے آپ کو دیکھتا تو اپنے حجم سے اپنے وضاقتہ سے بہت زیادہ بڑا نظر آتا وہ ایک ڈیلی ڈالی پوشاک پہنے ہوئے تھا یعنی اس نے ایک ایسی ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ وہ کلا ہوا تھا بہت کلا ڈیلی ڈالا تھا جس کا دامن دامن قیامت سے بندہ ہوا تھا یعنی اس کا جو دامن تھا کپڑوں کا وہ بہت ہی لمبا چوڑا تھا اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصاویر زردوزی سے کڑی ہوئی تھی اور اس کپڑوں پر یعنی اس لباس پر جناتوں کی تصاویر اور دیو جن بوتوں کی تصاویریں کشیدہ کاری کے ذریعے اس پر کشیدی ہوئی تھی یا کندی ہوئی تھی یا اس پر کڑائی ہوئی ہوئی تھی اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھی تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھی اس کی آنک وحشیانہ تھی بہت ڈرونی آنکیں تھی مگر نگاہ میں افسر دگی تھی آنکوں میں مایوسی تھی اور نام اس کا وہم تھا یعنی اس بندے کا نام جو ڈیلی ڈالی سوکہ سیما تھا وہ اس کون تھا وہ وہ وہم تھا ہر شخص کا بوجھ بندواتا اور لدواتا تھا اور مقام مکررہ پر لے جاتا تھا میں نے اپنے ہم جنسوں اور ہم صورت بھائیوں کو جب بوجھ کے نیچے گڑ گڑاتا دیکھا اور مصیبتوں کے امبار کو خیال کیا تو بہت گبر آیا رائیڈر یعنی مصنف کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے جیسے لوگوں کو اور اپنے بھائیوں کو جب ان بوجھوں تلے گڑ گڑاتا روتا فریاد کرتے ہوئے دیکھا تو بہت زیادہ گبر آیا اور دل میں ایسا ترس آیا کبیہ نہیں ہو سکتا اس عالم میں اس حالت میں بیچن شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی کہ اس نے ذرا میرا دل بہلایا یعنی میرا دل توڑا سا خوش کر دیا میں نے توڑا سا اس سے مزا لیا صورت بہلاوے کی یہ ہوئی یعنی یہ جو میں خوش ہوا یا میں مشغول ہوا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے چکن کے چوہے میں ایک باری سی گڑڑی لے آتا ہے یعنی ایک شخص آتا ہے اس نے ایک کوٹنما لباس پینا ہے چوہا جس کو کہتے ہیں اور اس پر کشیدہکاری ہوئی ہے چکن کی کشیدہکاری ہوئی ہے ان سارے کپڑوں کو ایک گڑڑی میں بان کر وہ لے آتا ہے جب وہ گڑڑی امبار میں پینکی یعنی اس ڈیر میں پینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا یعنی غریبی کا عذاب تھا اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑا آتا تھا بدن سے پسینہ بہتا تھا اور ہمارے بوجھ کے ہمتا جاتا تھا اس نے بھی وہ بوجھ پینکا اور معلوم ہوا کہ اس کی جورو بہت بری تھی یعنی اس کی بیوی بہت جگڑالو تھی بہت بری تھی اس نے وہ بلا سر سے پینکی اس کے بعد ایک بڑی بیڑھ آئی ایک بہت بڑا وجوم آیا کہ جس کا تعداد کا شمارنا تھا بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ تھے معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے یعنی عاشق تھے وہ لوگ سارے ان کے سروں پر دودو آہ کی گھٹنیاں تھی اور ان کے سروں پر کیا تھا افسوس و فریاد کی بہنچتے ان پر ان کے سروں پر انہی میں آہوں کی تیر خیالی اور وہ ان کی فریادوں کی جو خیالی تیر تھے یعنی وہ جو فریاد کرتے تھے اور نالوں کی نیزہ وہ بالی دبے ہوئے تھے اور جو رونے کی ان کا رونہ تھا ان کا فریاد تھا ان سے نیزے بنے ہوئے تھے اور ان کو تکلیف دے رہے تھے ان سے تیر بنے ہوئے تھے اور ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ تیر اور نیزے ہو اور ان کے دماغ کو نشتر لگا لگا کے تکلیف دے رہے ہیں اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں بڑھتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پڑ جائیں گے اور ان کو تکلیف اتنی تھی کہ ان کے سینے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پڑ کر سارے تکلیف اور سارا جو درد ہے وہ باہر نکل آئے گا لیکن تاجب یہ ہے کہ جب اس امبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سروں سے پینک دے یعنی اتنا وہ نہ کر سکے آشک لوگوں کے بارے میں اگر آپ آشکوں کو بہت سمجھائے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں تو اسی طرح اس جملے میں مصنف نے یہ مقصد بیان کیا ہے کہ وہ کسی کے سمجھانے میں نہیں آتے تھے لہٰذا انہوں نے وہ بوجھ اپنے ساتھ کسی طرح سر پہ لدوا کر لدے ہوئے تھے اور چلے گئے پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ بہت بوریاں دیکھی یعنی بہت بوری عورتیں دیکھی کہ بدن کی جوریاں پینک رہی تھی جنوں جوان چندوں جوان اپنی کالی رنگت کچھ موٹے موٹے ہونڈ اکثر میل جمع ہوئے دان پینکتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی مگر مجھے یہی حیرتی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھے یعنی کوئی اپنے جو روحانی عیب ہیں وہ نہیں پینک رہا تھا جسمانی ظاہری عیب جوتے وہ سب پینک رہتے ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس کی پیٹ پر باری سے باری اور بڑے سے بڑا بوجھ ہے یعنی اس کی کمر پر بہت زیادہ بوجھ ہے مگر خوشی خوشی اٹھائے چلا آتا ہے جب پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کبڑا ہے یعنی جس کا کب بنا ہوا ہوتے اکثر معذوری بھی ہے یہ اور آدمزاد کے امبارے رنجو عالم میں اپنے کبڑے پنکو پینک نے آیا ہے کہ اس کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں اس امبار میں انواع و اقسام یعنی بہت قسم کے سقن نقص خامیاں خرابیاں اور امراض بھی تھے جن میں بعض اصلی تھے اور بعض ایسے تھے کہ غلط فیمیوں نے خاما خام مرض سمجھ کر بڑا دیا تھا سمجھ لیا تھا مگر میں فقط ایک ہی بات پر حیرانتا مصنف کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی بات پر حیرانتا اور یہ تھی کہ اتنے بڑے امبار میں کوئی بے وکوفی یا بدتواری یعنی بدتمیزی پڑی ہوئی نہ دکھائی دی کوئی یہ نہیں پینک رہا تھا بس یہ ظاہری فرق جوتے وہ پینک رہے تھے میں یہ تماشے دیکھتا تھا اور دل میں کہتا تھا کہ اگر حفظِ ہائے نفسانی یعنی انسانی خواہشات زوفِ جسمانی جسم کی کمزوریہ عیوبِ اقلی اور اقل کی خرابیوں سے کوئی نجات پانی چاہیے تو اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا کاش کہ جل آئے اور پینک جائے اتنے میں ایک آیاش کو دیکھا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پروہ چلا آتا ہے ایک آیاش ایک بے پروہ انسان اس نے اپنی ایک گٹلی پینک کی مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا گناہوں کے عوض اپنی آقبت اندیشی کو پینک گیا یعنی اس نے کچھ پینکا لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی آیاشی کو پینکتا اپنی بے پروہی کو پینکتا اپنی اس بے وکوفیوں کو پینکتا بلکہ اس نے اپنے گناہوں کے بدلے میں گناہوں کی جگہ اس نے اپنی آخرت کی فکر پینک دی آگے وہ فرماتے ہیں کہ جب تمام بنی آدم اپنے بوجھوں کا وہ بال سر سے اتار چکے یعنی سارے لوگ جو آئے اور اس میدان میں اپنے بوجھوں کو گرا دیا تو میاوہم کہ جب سے اب تک اس مصروفیت میں سرگردہ کے سرگردہ تھے یعنی وہ وہم جس کی بات ہم نے پچھلے پیرگراف میں کر لی وہ مجھے الگ کڑا دیکھ کر سمجھے کہ یہ شخص خالی ہے مصنف کہہ رائے کہ وہم نے جب مجھے دیکھا کہ میں تو خالی کڑا ہوں چنانچہ اس خیال سے میری طرف جکے ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے میں بھی میرے احسان خطا ہو گئے مجھے بھی ڈر لگ گیا مگر انہوں نے جٹ اپنا آئینہ سامنے کیا اس کے پاس ایک آئینہ تھا اس نے میرے سامنے کیا مجھے اپنا مو اس میں ایسا چوٹا معلوم ہوا کہ میں بے اختیار چونگ پڑا بہت زیادہ حیران ہوا برخلاف اس کے بدن اور قدوکامت ایسا چوڑا چکلہ نظر آیا کہ جی بیزار ہو گیا اس میں جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میرا سر انتہائی چوٹا تھا اور اس کے مناسبت سے میرا جسم بہت زیادہ موٹا پیلا ہوا تھا تو جی بیزار ہو گیا اور ایسا گبریا کہ چہرے کو نکاب کی طرح اتار پینکا اور خاص خوش نصیب اس بات کو سمجھا کہ ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور اپنے بدن کو ناموضو سمجھ کر اتار پینکا تھا یہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا یہاں تک کہ فقط اس کی ناک میرے پسارے چہرے کے برابر تھی یعنی وہاں پہ کسی اور نے بھی پینکا ہوا تھا چہرہ تو لہٰذا وہ بڑا تھا اور میرا جسم بھی بڑا ہو گیا تھا آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اموائے پورافات میں اس مسئبت برے حجوم میں غور سے نظر کر رہے تھے یعنی اس مسئبت پر غور سے نظر کر رہے تھے اور عالمِ حوالی یعنی اس مسئبت کی حالت کی ایک ایک بات کو تاکر دیکھ رہے تھے یعنی غور سے دیکھ رہے تھے جو سلطان افلاق کے بارگاہ سے حکم پہنچا یعنی اس کے بعد دوسرا حکم پہنچا اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں کی بادشاہ کی طرف سے کہ اب سب کوئی اختیار ہے جس طرح چاہے اپنے اپنے رنجو تکلیف تبدیل کر لے یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے اپنے جو تکلیف ہے اپنا اپنا مصیبت ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہو یہ سنتے ہی میاں ویہم پھر مستعد ہو گئے پھر تیار ہو گئے ایکٹیف ہو گئے اور پھر بڑی طرت پرت سے یعنی بڑی چستی سے اس امبار عظیم کے بوجھ باند باند کر تقسیم کرنے لگے ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا اور اس طرح کی ریل پیل میں اس طرح کی بہت زیادہ رش میں حجوم میں دکم دکی میں یعنی ایک دوسرے کو دکہ دینے دکہ ہوئی کہ بیان سے باہر ہے چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں نے دیکھی وہ بیان کرتا ہوں ایک پیر مرد یعنی ایک بولا آدمی کہ نحیت محزز اور محترم معلوم ہوتا تھا انتہائی عزت والا معلوم ہو رہا تھا انتہائی محترم معلوم ہو رہا تھا درد قولنج سے جابلبتہ درد قولنج یعنی بڑی آند کا درد جس کو میڈیکل میں اپینڈیکس بھی کہتے ہیں جابلبتہ مرنے کے قریب تھا اور لاولدی کے سبب یعنی بے اولادی کے سبب سے اپنے مال و عملات کے لیے یعنی اپنے مال و جہدات کے لیے ایک وارث چاہتا تھا اس نے درد مذکورہ جو اس کو تھا یعنی درد قولنج پین کر ایک خوبصورت دو جوان لڑکے کو لیا مگر لڑکے نابکار کو نافرمانی اور سرشوری کے سبب یعنی لڑکے نابکار کو نکمے کو بیکار انسان کو نافرمانی اور سرشوری سرشوری بھی بتتمیزی کو کہتے ہیں کہ سبب سے دکھ ہو کر تنگ ہو کر اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا چنانچہ اس نالائق نوجوان نے آتے ہی جڑ بڑے کی داڑی پکڑ دی جلدی سے فوراً اس کی داڑی پکڑ دی اور سر توڑنے کو تیار ہوا اتفاقاً برابر ہی لڑکے کا حقیقی باپ نظر آیا کہ اب وہ درد قولنج یعنی اپینڈکس کے مارے لوٹ نے لگا ہے یعنی تکلیف لے رہا تھا تکلیف اس کو مل رہی تھی دکھ اور درد اس کو لگ رہا تھا چنانچہ بڑے نے اس سے کہا کہ برہ خدا میرا درد قولنج پیر دیجئے واپس کر دیجئے اور لڑکا لے لیجئے کہ میرا پہلے عذاب اس سے ہزار درجہ بہتر ہے مگر مشکل یہ ہوئی کہ یہ مبادلہ یعنی یہ تبدیلی پھر نہ ہو سکتا تھا یعنی یہ تبدیلی برباد میں نہیں ہو سک رہی تھی آگے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بیچارہ جہازی غلامتہ اس نے قیدوزنجیر اور جہازی محنت کی تکلیف سے دکھ ہو کر قیدوزنجیر یعنی وہاں پہ جہاز میں غلامتہ قید بھی رات کو قید اس میں قید میں ڈالتے تھے اور دن کے وقت جہاز کی جتنی محنت ہوتی ہے جتنا کام ہوتا ہے وہ کرتا تھا تو لہٰذا اس سے تنگ آ کر اس عذاب کو چوڑاتا اور جولے کے مرس کے کولے لیا تھا جولے کے میں یعنی فالج جس کو ہم پتان لوگ یا پشتن لوگ گزن بھی کہتے اس طرح کپ کپی بندے پہ آتی ہے اکثر یہ بزرگ لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے اسے دیکھا کہ دو قدم چل کر بیٹھ گیا اور سر پکڑ کر بسور رہا ہے یعنی رو رہا ہے کون وہ غلام غرض اس طرح کئی شخص تھے کہ اپنی اپنی حالت سے گرفتار تھے اور اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے پشیمان تھے مثلا کسی بیمار نے افلاس لے لیا تھا اور وہ اس سے ناراض تھا کسی کو بھوک نہ لگتی تھی وہ اب جول بقر جس کو بسیار خوری کہتے ہیں بندہ روٹی کاتا ہے کاتا ہے بھوک ختم نہیں ہوتی لہٰذا ایک شخص نے فکر سے دکھ ہو کر اسے چوڑا اور اب وہ درد جگر کا مارا لوٹ رہا تھا تکلیف اس کو مل رہی تھی غرض ہے ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پشیمانی ہی حاصل ہوتی تھی شرمندگی ہی حاصل ہوتی تھی غرض وہ سارا امبار عورت اور مردوں میں تقسیم ہو گیا مگر لوگوں کا یہ حیال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا یعنی جہاں سے بیزار تھے تنگ تھے اور اپنے اپنے بوجھوں میں دبے ہوئے اوپر تلے دوڑتے پرتے تھے سارا میدان گریہ وزاری یعنی رونے پیٹنے نالا و فریاد اور فریاد اور رونہ آہو افسوز مایوسی اور افسوز سے دونہ دار ہو رہا تھا برا ہوا تھا آخر سلطان فلاک یعنی اللہ رب العزت کو بے کس آدم ذات پر بے سہارہ انسانوں کی حالتیں دردناک پر رحم آیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار کر پینگ دے پہلے ہی بوجھ انہیں مل جائیں گے سب نے خوشی ان وہ بالوں کو ان مسئیبتوں کو سرو گردن سے اتار کر پینگ دیا اپنے سروں سے اور گردنوں سے اتار کر پینگ دیا اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ ویہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا کون سا وہ جو ڈیلی ڈیلی پوشاک پینے ہوئے تھا ان کی اس کی حرکات اور سکنات نہایت اچھا ویہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا وہ شیطان نابکار یہاں سے دفع ہو جائے وہ یہاں سے چلا جائیں اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت آسمان سے نازل ہوا اس کی حرکات و سکنات یعنی اس کے جو طور طریقے تھے وہ انتہائی مناسب تھے معقول تھے وہ باوقار اور باوقارت عزت کے ساتھ اور چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنوما تھا اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الہی پر توقل کر کے نگاہ کو اسی کی آس پر لگا دیا اس کا نام صبر و تحمل تھا اس فرشتے کا کیا نام تھا صبر و تحمل ابھی وہ اس کوہ مسئبت کو یعنی اس مسئبت کے پہاڑ کے پاس آ کر بیٹھائی تھا جو کہ مسکورہ خود بخود جو کوہا یعنی وہ پہاڑ مسکور جو ہے وہ خود بخود سمیٹنا شروع ہوا آہستہ آہستہ چوٹا ہونا شروع ہوا یہاں تک کہ گڑھتے گڑھتے ایک سلس یعنی تیسرے حصے تک رہ گیا پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹھا اٹھا کر دینا شروع کیا اور ایک ایک کو سمجھاتا تھا کہ نہ گبرو بردباری کے ساتھ سبر کے ساتھ اٹھا ہو ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی رضا منت چلا جاتا ساتھ ہی اس کا شکر یہ ادا کرتا کہ آپ کی انعیت سے مجھے اس امبار الہ انتہا میں سے اپنا بار مسئیبت چننا نہ پڑا یعنی اس سبر تحمل کو جو فرشتے کی شکل میں مسنف نے ظاہر کیا ہے وہ اس کا شکریہ بھی ادا کر رہا تھا یہ سارا ٹوپک جو ہے یہ نیرنگ خیال جو ان کی کتاب ہے ان سے لیا گیا ہے امید ہے آپ نے یہ توجہ سے سنا ہوگا سمجھا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا یہ دو تین مرتبہ آپ اس کو ریٹ کر لے پڑھ لے جہاں پہ بھی بیٹا کوئی مسئلہ ہو کوئی خامی ہو آپ ہمارے ساتھ ورسف گروپ میں اس بات کو اس تکلیف کو شیئر کر سکتے ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا والسلام